گلو دیپتہ کی جائے ہو تو دوستو آئیے جانتے ہیں گلو دیپتہ کے بارے میں ایک لوگ کا تھا الموڑا کے گلو دیپتہ کے بارے میں ایک مجیدار کہانی ہے کہا جاتا ہے کہ گلو دیپتہ چمپاوت کے کتیوری ونس کی راجہ جہلو رائی کے پوتر تھے راجہ جہلو رائی اپنے راجے کے پرجا کے پرتنیائے پریہ ادار اور پرجا سے وقت تھے راجہ کی سات رانیاں تھی لیکن فنطان کوئی بھی نہیں وہ اپنے اتراد ہکاری کو لے کر پریشاند رہنے لگے تو جوتیشیوں کے کہنے کے انصار انہوں نے بھگوان بہروں کی آراد نہ کی اور انہیں پرسند کرنے کے بعد ان سے سنتان سکھ کا برماغہ جس پر بھگوان بہروں نے کہا تمہارے نصیب میں سنتان سکھ ہے ہی نہیں چونکہ تم نے مجھے پرسند کیا ہے تو میں ہی پتر روپ میں جنب لوں گا لیکن اب تمہیں آٹھویں ساتھی کرنی ہوگی کہتے ہیں کہ ایک دن راجہ سکار پر گئے ہوئے تھے انہوں نے ایک خوبصورت کنیا کو دو لڑتے ہوئے بھینسوں کو الگ کرتے ہوئے دیکھا ہے اس کنیا کا نام کلنگا تھا راجہ اس کے خوبصورتی اور بہدری کے قائل ہو گئے اور ان سے سادھی کر لی کچھ ہمائے بعد رانی کلنگا گربو وطی ہوئی راجہ کی ان یہ سات رانیوں سے یہ برداست کر پانا مشکل ہو رہا تھا اس لئے گربو کو ختم کرنے کی وجنہ بنائی کلنگا کو ڈرائیا کہ ایک جوتیشی نے کہا ہے کہ تمہیں اپنے بچے کو پیدا ہوتے دیکھنا اچھا نہیں ہے اس لئے پرشاہ کے دوران سوتوں نے اس کی آنکھوں پر کالی پٹی باندھی جب کلنگا کا بچہ ہوا تب اسے گوسالہ میں پھینک دیا تاکہ گائیوں کے پیروں تلے بچہ دب جائے اور مر جائے اس کے بعد کلنگا کو بتایا کہ اس نے پتھر کو جنب دیا ہے ادھر گو فالے میں بچے کو کھرانس تک نہیں آئی اور گائیوں نے اسے اپنا دودھ پلا کر زندہ رکھا رانیوں سے فہا نہیں گیا آخرکار رانیوں نے لوہے کے فندوق میں بچے کو ڈال کر کالی ندی میں بہا دیا سات دن اور سات رات کے بعد وہ فندوق گوری گھاٹ پہنچا جہاں بھاما نام کے مچھوارے کے جال میں وہ فندوق بھنس گیا اس نے اور اس کی پتنی نے بچے کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک دیکھی کیونکہ انہیں کوئی بچہ نہیں تھا ایک دن بچے نے سپنے میں دیکھا اس کی ماں کلنگا روتے بھی لگتے کہہ رہی ہے کہ تُو میرا پتر ہے آجا میرے پاس بیٹے اور اسی کے ساتھ جنوی کی ساری گھٹنائیں فپنے کے جاریے دکھائی دی گئی ایک دن بالک نے اپنے پالک پتا سے کہا مجھے گھوڑا چاہیے گریب مچھوارا گھوڑا کہاں سے خرید کر لاتا اس لئے اس نے بڑھائی سے کارٹ کا گھوڑا بنا کر بچے کو دے دیا وہ بچہ ایک دن گھومتے گھومتے رائزانی چمپاوت پہنچ گیا اور وہاں ایک تالاب کے پاس پہنچ کر اپنے گھوڑے کو پانی پلانے لگ گیا رانیوں نے ہستے ہوئے اس بالک سے پوچھا کہ یہ لکڑی کا گھوڑا کیسے پانی پی سکتا ہے تب بچے نے کہا جب کوئی استری شلوٹے کو جن میں دے سکتی ہے تو یہ کارٹ کا گھوڑا بھی پانی پی سکتا ہے تب اس بچے نے راجہ کو بھی اپنی جن میں کی گھٹناؤں کا ورنن پھنایا کہا کہ میری ماں کلنگا کے ساتھ گھو رنیائے ہوا ہے اور آپ بھی ٹھگئے گئے ہیں مہاراج گسے سے آگ ببولا ہوئے راجہ نے ساتوں رانیوں کو بندی گھرہ میں ڈال دیا تب ساتوں رانیاں پسچہ تاب کرتے ہوئے کلنگا سے معافی مانگنے لگ گئی تب اس بالک نے اپنے پتا کو سمجھا بجھا کر انہیں معاف کر دینے کا نروت کیا انتے میں راجہ نے انہیں داشیوں کے سمان جیون گجارنے کے لئے چھوڑ دیا یہی بالک بڑا ہو کر گویل گولجو بالا گوریا گور بہراؤ گولو اتیادی کے نام سے پرشد ہوا گولو دیپتہ کو نیائے کا دیپتہ کہا جاتا ہے اب بھی بہت لوگ امیدوں سے ان کے مندر میں جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جو لوگ کوٹ کا چھری کے چکر کاٹ کر ایک دم نراز ہو چکے ہیں گولو دیپتہ ان کے معاملوں کے سنوائی کرتے ہیں اگر آپ مندر میں جائیں گے تو آپ کو ایسے کئی لوگ مل جائیں گے جو ہاں اپنی منو کامنا پوری ہونے پر گھنٹیاں چڑھانے آئے ہوں گے تو دوستو آپ بھی علموڑا جائیں تو جرور گولو دیپتہ کے درسند کر کے آئیں جائے گولو دیپتہ دوستو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں موسیقی